خدا مندہ آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے خدا مندیہ سمسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق بار میں باپ کے چھالیس میں آئیس سے سنتے ہیں ایک دن یسو جب حجوم سے باتے کر رہا تھا تو دیکھو اس کی ماں اور بائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے تب کسی نے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بائی باہر کھڑے ہیں تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نے جواب میں خبر دینے والے سے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بائی اور اپنا ہاتھ اپنے شگردوں کی طرح بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بائی کیونکہ جو کوئی میرے باپ کی جو اسمان پر ہے مرضی پر چلتا ہے میرا بائی اور بہن اور ماں وہی ہیں پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں مسیح خداوند میں نہایت اسیس مومنین سال کے دوران سولویں توار کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں اور آج کی پہلی تلاوت ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہماری دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے مطیر سول کے انجیل میں بھی لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا عرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے جو دل و جان سے خدا کو ڈونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جن کا ایمان و بروسہ خدا پر ہوتا ہے وہ اپنی زندگیوں میں خدا کی طاقت خدا کے رحم اور اس کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں اسی طرح آج کی پہلی تلاوت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں عذیت دکھ اور تخلیف کا سامنا کرتے ہیں مگر جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو سنتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی مزلہ دیکھی اور نیچے اترا ہوں ان کا دکھ دیکھا ہے ان کی تکلیف دیکھی ہے ان کا روک دیکھا ہے اور خدا نے ان کے دکھ اور تکلیف کو دیکھا اور ان کی دعاوں کو سنا اور ان پر رحم کرنے کے لیے انہیں بچانے کے لیے اس غلامی سے نکالنے کے لیے مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنے بندے موسیٰ کو ان کے پاس بیجا یہ ان کی دعاوں کا اثر تھا یہ ان کی دعاوں کی وجہ سے ہوا کہ خدا نے ان کی دعایں سنی اور اپنے بندے کو ان کی مدد کے لیے بیجتا ہے اسی طرح جب ہم دعایں کرتے ہیں جب ہم مانگتے ہیں جب ہم التجاہ کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاوں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے ہم ان کی دعاوں کا اثر اس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا بیارائی قلزم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے دعاوں کا اثر اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ دو دیواروں کی طرح ایک رائٹ اور ایک لفٹ جو ہے کھرا ہو جاتا ہے یہ ان کی دعاوں کا اثر تھا کہ بلیسرل قوم جو ہے وہ خوشکی میں سے گزرتی ہے سمندر کی خوشکی میں سے گزرتی ہے یہ ان کی دعاوں کا اثر تھا کہ مصری لشکر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ ان کی دعاوں کی اثر تھا کہ جب خدا نے اپنی طاقت انہیں دیکھائی تو ان کے زندگیوں میں ان کے دلوں میں ان کی آنکھوں میں در اور خوب پیدا ہوا اور یہ ان کی دعاوں کا اثر تھا کہ خدا نے ان کی دعاوں کو سنا اور بنیسرل قوم نے اپنے دشمن کی لاشوں کو دیکھا اپنے دشمن کے نظام کو دیکھا اور کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا اسی طرح خدا ہماری مدد کرتا ہے ہماری دعاوں کا بھی اثر ہوتا ہے ہماری دعائیں بھی سنی جاتی ہیں ہمیں کاب یا بھی ملتی ہیں اور ہمیں دکھ و تکلیفوں کی غلامی سے نکالا جاتا ہے پریشانیوں کی غلامی سے نکالا جاتا ہے بیماریوں کی غلامی سے نکالا جاتا ہے جب ہم خدا کی حضور دعا کرتے ہیں خدا ہمیں دکھاتا ہے اپنی طاقت اور قدرت اور تجربات جو ہیں موجزات جو ہیں ہماری سندگیوں میں ظاہر کرتا ہے خدا نے اسی طرح منیسل قوم کو دکھایا کہ دیکھ تیرے خدا نے تیرے لیے بڑے بڑے کام کیا ہے اور وہ جب کامیاب ہوتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا خدا انہیں دکھاتا ہے خدا انہیں بتاتا ہے کہ یہی تھے جنہوں نے ظلم کیا اب یہ کس طرح ہلاک ہوتے ہیں تو خدا ہماری سندگیوں میں اسی طرح ہمارے لئے موجزے کرتا ہے لکرسل کی انجیل کٹھار میں باب میں لکھا ہے کہ دعا کرنی کیسے ہے مسلسل دعا کرنی ہے ہمت نہ ہاریں مسلسل دعا کریں چار سو تیس سال مصر کی غلامی میں رہے آہرکار ان کی دعا سنی گئی اور ان پر رحم ہوا مقدس اگستی نے جو گناہ کی زندگی گزار رہا تھا خدا سے دور تھا بدی میں تھا گناہوں میں تھا اس کی ماں جو ہے سینٹ مونی کا دعا کرتی ہے تو اس کی دعا ستارہ سال کے بعد سنی جاتی ہے سیونٹین ایس کے بعد تو خدا مسلسل ہم بھی مسلسل دعا کرتے رہیں اور خدا ضرور ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے اور ہمارے لئے موچ سے ہوتے ہیں آج کی پاک جیل میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں موجزے ہوتے ہیں دعا کرنے والے اور خدا کی مرزی پر چلنے والے جو خدا کی مرزی پر چلتے ہیں آج ہمارے سامنے ہماری اپنی مرزی بھی ہے اور خدا کی مرزی بھی ہے ہم نے ہماری ہمارا چناؤ کیا ہونا چاہیے ہماری سندگیوں میں کیا مجھے اپنی مرزی پر چلنا ہے یا خدا کی مرزی پر چلنا ہے مسیح خدا نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے باپ کی مرزی کو پورا کروں اس کی زندگی کا مقصد اپنے باپ کی مرزی کو پورا کرنا ہے مگر میں اپنی زندگی میں اکثر اوقات بہت دفعہ اپنی مرزی پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں میری مرزی جو ہے وہ محدود ہے مگر خدا کی مرزی جو ہے لا محدود ہے میری مرزی جو ہے مجھے چند لوگوں تک روکتی ہے انہیں پیار کرنے انہیں قبول کرنے ان کی مدد کرنے ان کی سپورٹ کرنے کے لیے مگر خدا کی مرزی جو ہے مجھے یہ بتاتی ہے کہ تُو نے سب کو پیار کرنا ہے لیمٹ نہیں ہے اس میں انلیمٹیڈ ہے پترس پوچھتا ہے کہ میرا بھائی اگر گناہ کرے تو مجھے کتنی بار معاف کرنا ہے ایک لیمٹ لگا دیتا ہے تین یا چار بار کر دوں مگر خدا کی مرزی کیا ہے یہ پترس کی مرزی وہ ہے ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی بار میں کر سکتا ہوں مگر مسیح خدا میں نے کہا سات کے ستر بار تک مسلسل مسلسل یہ خدا کی مرزی ہے کہ ہم مسلسل میری مرزی یہ ہے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لوں نفرت کروں مگر خدا کی مرزی یہ ہے کہ جو تیرا نقصان کرتا ہے اس کے لیے دعا مانگ یہ خدا کی مرزی ہے میری مرزی ہے کہ اتنے نقصان کیا ہے میں کیسے اس کا بلا کروں کیسے اس کی مدد کروں کیسے اس کے بارے میں سوچوں مگر خدا کی مرزی یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن سے بھی پیار کریں خدا کی مرضی مجھے میری زندگی کی طرف ہمیشہ کی زندگی طرف میری رہنمائی کرتی ہے خدا کی مرضی ہمیشہ کی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے آج میں نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں کتنی بار کتنی بار میں نے اپنی مرضی کا چناؤ کیا کتنی بار میں نے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی یا کوشش ہی نہیں کی خدا کی مرضی ہے کیا خدا کی مرضی کیا ہے خدا کی راہوں پر چلنا خدا کی مرضی ہے خدا کے پاگلہ میں لکھا ہے کہ منبارک وہ انسان ہے جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے کمانین کو مانتا ہے اس کی شریعت پر دن رات اس کا دیان رہتا ہے خدا کی باتوں پر اس کا دیان رہتا ہے خدا کے کلام پر اس کا دیان رہتا ہے خدا کی مرضی پر کہ خدا چاہتا کیا ہے میری مرضی جو ہے مجھے خوشی تو دیتی ہے مگر اس میں آرزی خوشی ہے چند دن یا مہینوں کی خوشی ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کام کیا ہے اور اس میں کیا ہوا مجھے خوشی ملی ہے مگر چند دن اور مہینوں کے عوض ہیں مگر جس میں خدا کی مرضی ہے جو خدا چاہتا ہے وہ جب میں کام کرتا ہوں جو خدا چاہتا ہے آج ہم اس بات پر بھی گوھر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا موڈل ہے کوئی ایسی عظیم خستی ہے جو ہمیں ہمارے لیے مثال ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں آج کی انجیل پاک میں یہی بیان کیا گیا ہے جب مسیح خداون لوگوں سے بات کر رہے ہیں اپنے شگردوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس کی ماں اور اس کے بائی آتے ہیں ملنے کے لیے کس نے آ کر کہا کہ تیری ماں اور تیرے بائی تو اسے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو مسیح خداون نے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بائی اور اپنے شگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا کہ یہ ہیں میرے بائی میری بہن اور میری ماں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہاں پر یہ بات ہرگز نہیں کہ مسیح خداون اپنی ماں کا انکار کر رہی ہیں بلکہ وہ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہی میرا بائی میری بہن اور میری ماں ہے مسیح خداون انہیں یہ رتبہ دیتے ہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ بنے اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے مقدسہ ماں اس کی ماں جس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا سب سے پہلے خدا کی مرضی کو پورا کرنے والی مقدسہ ماں ہے انہوں نے کہا تیری ماں باہر تجھے ملنے آئی ہے مسیح خداون نے کہا وہ ہے میری ماں جو خدا کا کلام سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے تو مقدسہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو ہمارے لیے موڈل ہے مسال ہے جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو لوکر سلکنجیل پہلا باب سنتی سمی آیت میں لکھا ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو تیری مرضی پوری ہو جیسا تُو چاہتا ہے ویسا ہی ہو تو مقدسہ مریم نے یہ جواب دیا جب فرشتہ نے پیغام دیا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جیسا تُو چاہتا ہے ویسا نہ کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو مقدسہ مریم جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سبرد کرتی ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے آتوں میں دے دیتی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بلکل نہ ہو بلکہ جیسا تُو چاہتا ہے ویسا ہی ہو اور خدا کیا چاہتا تھا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ نجات کے کاموں میں زندگی کے کاموں میں اہم کردار ادا کرے پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بر کر انسانوں کے بچاؤں کے لیے انسانوں کی زندگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہی خدا کی مرضی ہے کہ ہماری زندگیوں سے دوسروں کو زندگیاں ملیں نجات ملیں برکت ملیں اور مقصہ مریم اس کام کے لیے بلکل تیار تھی اور اس نے ہاں کہیں اس نے کہا اگر خدایہ تیری مرضی یہ ہے تو یہ پوری ہو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور اس کے وسیلہ سے نجات دہندہ ملا تاکہ سب کو اس کے وسیلہ سے زندگی مل سکیں اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کی مرضی کو پنائیں کہ خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میری مرضی سے جو ہے فاصلے بر جائیں گے نفرتیں بر جائیں گی دوریاں بر جائیں گی اور حسد بڑے گا لڑائی جگڑیں آئیں گے نفرتیں آئیں گی مگر تیری مرضی سے جب میں تیری مرضی کو جانوں گا جب تیرے حکموں پر عمل کروں گا تو لوگوں کو سلامتی ملے گی برکت ملے گی تو میں اپنی مرضی پر نہیں بلکہ تیری مرضی پر چلنا چاہتا ہوں تو مقصہ مریم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کی مرضی کو اپنانا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو مسیح خداون نے بھی کہا لوگ کا یوہنہ رسول کی انجیل اس کے چار باپ کی چونتی سمیات میں کہ میرا کھانا یہ ہے کہ باپ کی مرضی کو پورا کروں گل سمی باگ میں بھی کہ باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے بلکہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو مقصہ مریم ایک تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے والی ہے دوسرا پھر دوسروں کو سیکھاتی بھی ہے دوسروں کو سیکھاتی بھی ہے جیسا مقصہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کے سبرد کیا اور خدا کی مرضی پر چلتی رہی اس کا بیٹا بھی خدا کی مرضی پر چلتا رہا اور جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اسی طرح کہ وہی ہے مسیح خداون نے کہا میری ماں بھائی جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں روحانی طور پر جو ایمان کے ساتھ ایمانی طور پر مضبوط ہیں روحانی طور پر جو ہیں وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایمان کا کنیکشن بھی نظر آتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑیں پختہ ایمان رکھیں اور تاکہ روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں کیسے اس اطوار کو بھی یہ بتایا گیا تھا مسیح خداون نے اپنے شگردوں کو یہ نصیت کی جب وہ مشن کو پورا کر کے واپس لوٹے تو ان سے کہا کہ تھوڑا آرام کر لیں آرام کر لیں یہ آرام جو ہے خدا ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اسی طرح کس طرح اس کی مرضی کو پورا کریں کس طرح اس کے ساتھ چلیں اس کے حکموں پر عمل کریں اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آرام بھی کریں کیسے اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو میں اولیہ دوں گا یہ ضروری ہے کہ اس کے لئے مجھے آرام کرنا ہے یسو مسیح نے بھی اپنے شگردوں کو بتایا کہ وہ مشن میں خدا کی مرضی کو پورا کر کے واپس آئے اور اس نے کہا کہ آگے پھر جب تم واپس جاؤ گا مشن پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے تو اس کے لئے تھوڑا سا آرام کریں مسیح خدا وہاں نے مطلبی سلکی جیل میں کہا ہے سارے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا آرام کہاں سے کہاں پر ہے خدا کے پاس ہے اس کی آسوری میں ہے تو یہ دس میں حکم میں بھی ہے دس جو حکم ہے ان میں یہ بتایا گیا کہ خدا کا دن پاک ماننا یعنی خدا کے دن کا احترام کرنا آرام کرنا باقی سارے ہفتے کام کریں اور خدا کے دن آرام کرنا اس کا احترام کرنا اس کے پاس آنا تاکہ برکت پاکے روحانی طور پر آپ دوہ نہیں اصل کر سکیں روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں اور دوبارہ آپ اس کی مرضی کو پورا کر سکیں ہم اسی وقت خدا کی مرضی کو پورا کر پائیں گے جب ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے روحانی طور پر خدا کے جب پاس آئیں گے اس کے قریب آئیں گے اس کی آسوری میں آئیں گے آرام کریں گے تو کہاں اس سے برکت پائیں گے اور پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کی مرضی کو پورا کر سکیں اس کی مرضی ہمیں بتاتی ہے کہ جب مسیح خداون نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پاس آئے تو بتایا گیا ہے لکھا ہے کہ اس نے لوگوں پر اس کو ترس آیا ان کی حالت ایسی تھی جیسے ایسی بیڑیں جو چرواہوں کے بغیر ہیں چرواہے کے بغیر ہیں مسیح خداون کو ان پر ترس آیا جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو ہمارے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لئے رحم ہوتا ہے ترس ہوتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ کچھ کرنے کے لئے موو کرتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں یہاں پر یسو مسیح نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان بیڑوں کی ماند ہیں جن کا چرواہہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف سوچنے کی حد تک نہیں رہا اور محسوس کرنے کی حد تک نہیں رہا کہ ان کی حالت ایسی ہے یہ بیڑے جو ہے چرواہوں کے بغیر ہیں ان کی حالت جو ہے یسو مسیح نے صرف محسوس کرنے کی حد تک نہیں نہ صرف سوچنے کی حد تک بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کیا ان کے لئے کچھ کیا تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں جب خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو ہمارا لیول صرف کسی کے دکھ درد کو محسوس کرنے تک نہیں ہوتا یا کسی کے دکھ درد کے بارے میں سوچنے تک نہیں ہوتا بلکہ کسی کے لئے کچھ کرنے کے لئے ہوتا ہے ہمارے دل میں اتنا رحم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ کریں نہ صرف سوچتے رہیں اور محسوس کرتے رہیں بلکہ ان کے لئے کچھ کریں جس طرح مقصہ مریم جو ہے وہ خدا کی مرضی پر چلتی ہے تو قانع جلیل کے خاندال میں جب اس نے ان کا دکھ دیکھا تو وہ ان کے لئے اپنے بیٹے سے کہا ان کی مدد کی تاکہ ان کے لئے موجزہ کیا جائے ان کا دکھ تکلیف جو ہے وہ ختم کی جائے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے مقصہ مریم کی زندگی یہ سکھاتی ہے جس نے مکمل طور پر وفاداری دکھائیا مکمل وفاداری اور اپنے آپ کو خدا کے سبرد کیا مسیح خداون نے بھی اپنے باپ کی مرضی پوری کرتا رہا اور مکمل طور پر خدا کے باپ کے ساتھ وفادا رہا آئے ہم بھی خداون سے خاص فضل برکت مانگے کہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اپنی مرضی پر ہی بلکہ خدا کی مرضی پر عمل کریں اور خدا کی مرضی جو ہے ہمیں دوسروں کو پیار کرنے دوسروں پر رحم کرنے دوسروں کی مدد کرنے دوسروں کا سہارا بنے اور دوسروں کی آواز بننے کی دعویٰ دیتی ہے مسیح خداون کے وسیلہ سے آمین دوسروں کو پیار کرنے دوسروں کو پیار کرنے دوسرню کو پیار کرنے دخول تو پیار کرنے دوسر 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 موسیقی